پاکستان نے تاریخ پدل دی بھارت کو ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں عبرتناک شکست دبائی پاکستان نے بھارت کو ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں شکست دے کر تاریخ پدل دی ہے دبائی میں کھیلے گئے آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے سب سے بڑے مورکے میں پاکستانی بولرز نے نپی تلی بولنگ کرتے ہوئے بھارتی بلے بازوں کو کھل کر بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں دیا جس کے باعث بھارتی ٹیم مقررہ بیس آورز میں ساتھ فکٹ کے نقصان پر 151 رنز بنائے حدف کے تاقب میں کومی ٹیم کی جانب سے کپتان بابر آزم اور محمد رزوان نے اعتماد اندارت میں بیٹنگ کرتے ہوئے بغیر کوئی بکٹ کھوئے 152 رنز کا حدف حاصل کر لیا اور اس دوران بھارت کے خلاف آپننگ کی ریکارڈ شراکت بھی قائم کی بابر آزم نے چالیس گیندوں پر نصف سنچری سکور کی جبکہ محمد رزوان نے چالیس گیندوں پر اپنے نصف سنچری مکمل کی محمد رزوان اناسی اور بابر آزم اٹسر ٹرانس پر ناقابل شکست رہے کل ادم ٹیل پی اور حکومت کے درمیان مذاقرات کامیاب ہو گئے شیخ رشید کا دعویٰ شیخ رشید نے کہا ہے کہ کل ادم تنظیم تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاقرات کامیاب ہو گئے ہیں کل ادم ٹیل پی اور حکومت کے ماہ بین مذاقرات میں معاملات کافی حد تک تیپ آ چکے ہیں ٹیل پی کے زیر حراست افراد کو چھوڑ دیا جائے گا وہ ماضی میں کیے گئے معاہدے کے تحت فرانسی زفارتکار کو بدخل کرنے کے معاملہ کومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وفاقی وزید مذہبی امور نورالحق قادری نے کہا ہے کہ حکومت نے مظاہرین کے تمام مطالبات کو سنا ہے حکومت احتجاج ریلی کے مطالبات پر سنجیدگی سے اور اور مشاورت کرے گی مظاہرین جہاں ہیں وہیں پر امن احتجاج جاری رکھیں گے دھرنا پورا من رہے گا اور راستے کھلے رکھے جائیں گے پورا من رہنے کی صورت میں پولیس اور سیکیورٹی دارے دھرنے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے مطالبات کی منظوری کے بعد مظاہرین پورا من طور پر احتجاج ختم کر دیں گے عالمی امن کے فروغ کے لیے ہماری قربانیاں دنیا کے سامنے ہیں آرمی چیف کا بیان پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی مسلح فاج کو یو این کی چھترونی سالگیرہ پر نے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا کا کہنا تھا کہ عالمی امن کے فروغ کے لیے ہماری قربانیاں دنیا کے سامنے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاک فوج امن کے لیے خدمات میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہے ہمارے جوانوں نے ہر ازمائش کی گھڑی میں قربانیاں دی ہیں حکومت معاشی تباہی اور مہنگائی سے قومی سلامتی خطرے میں ڈالنے کی مجرم ہے اپنے بیان میں شباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت عوام اور موجودہ حکومت میں ایک کو چننا ہوگا اس حکومت کا ایک ایک منٹ پاکستان کو اربو ڈالر کا نقصان دے رہا ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے اعلان کر کے اشیاء خردنوش کی قیمتیں مزید بڑھا دیں یہ ہے اس حکومت کا احساس اور بعدہ ایک بار پھر میری بات سچ ثابت ہوئی کہ یہ حکومت عوام اور ایم ایف دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے اگر ایم ایف کے ساتھ شرائط تیہ نہیں ہوئی مزاقرات آگے نہیں بڑھے تو پھر قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے حکومت عوام اور پارلیمنٹ سے ایم ایف کی شرائط کیوں سوپا رہی ہے شرائط نہیں مانے تو پھر مہنگائی کیوں مہنگائی میں مسلسل اضافہ اور ایم ایف کی سلامتی اور قومی اداروں کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق شرائط خطرے کی گھنٹی ہے اپوزیشن کو عوام کا نہ احساس ہے نہ ہی ملکی پرواہ عثمان بزدار اپنے بیان میں وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے نازک حالات میں قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش قابل مزمت ہے اپوزیشن کو عوام کا نہ احساس ہے نہ ہی ملکی پرواہ یہ اناثر صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے قومی مفادات کو دعو پر لگا رہے ہیں اپوزیشن کا احتجاج بیمانی حیثیت رکھتا ہے بدکشمتی سے ان اناثر کا ایجنڈا صرف ذاتی مفادات کے گرد گھومتا ہے یہ اناثر اپنے دور میں بھی عوام سے مخلص نہ تھے نہ اب ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے پاک بھارت احساب شکن موارکے کے لیے تبلے جنگ بچ گیا ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اتوار کو دبائی سٹیڈیم میں مقابل ہوں گی روایتی حریفوں کے میچ کے لیے نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ دنیا بھر کے شائعگین کا جوشو فروش اروج پر پہنچ گیا دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں بھارتی کرکیٹرز نے یو اے ای میں آئی پیل کھیل کر کنڈیشنز کا اچھا تجربہ حاصل کر لیا ہے دوسری جانب نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز ملتوی ہونے کی وجہ سے گرین شرٹس کو اچھی تیاری کا موقع نہیں مل سکا ورڈ کپ سکوارڈ میں شامل کرکیٹرز نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ میں میچ پرکٹس کے لیے کوش آ رہے ڈومیسٹک ایونڈ میں اچھی کار کردگی نہ دکھا پانے والے ڈراؤپ ہوئے اور سینئرز کی شمولیت سے سکوارڈ متوازن ہوا بہتر کمینیشن کی متلاشی ٹی مینجمنٹ نے ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کے خلاف وام اپ میچز میں ممکنہ پلینگ ایلیون کو ہی کھلایا